جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے پیارے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگا عربوں کے دلوں میں زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت پر چاند یا سورج گرہن ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کسی کے مرنے یا جینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں اگر تم گرہن لگا دیکھو تو نمازِ قصوف پڑھو اور دعائیں مانگو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے